موسیقی ناظرین آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے انشائیہ کا مفہوم اور اس کی خصوصیات موضوع پر گفتگو کی جائے گی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے پروفیسر بیگ احساس صدر شعب اردو ہیدرابا سنٹرل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ایڈیٹر مہنمہ شگوفہ ہیدراباد اور ڈاکٹر اخیل حاشمی سابق صدر شعب اردو اسمانیہ یونیورسٹی کو انشائیہ اردو عدب کی ایک اہم ترین سنف ہے ڈاکٹر بیگ احساس صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ اس سنف کی کیا تعریف ہو سکتی ہے سب سے پہلے تعریف سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انشائیہ دراصل لفظ انشا سے نکلا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بات دل سے نکلے اس کو انشا کہا جاتا ہے دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں انشائیہ اصل میں ایسے کے مترادف ہے انگریزی میں جس کو ایسے کہا جاتا اس کو انشائیہ کہا جاتا لیکن یہ تھوڑی سی پیچیدگی یہ ہے کہ انشائیہ ایسے مضمون کو بھی کہا جاتا تو ہم لوگوں نے سہولت کے لیے اس کو پرسنل ایسے کہہ دیا ہے انگریزی میں حالانکہ انگریزی میں پرسنل ایسے والی کوئی سنف نہیں ہے اردو والوں نے اس کو اس طرح سے بنا دیا تیسری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے جو لفظ ہے اصل میں فرانسیسی سے آیا اور فرانسیسی میں یہ لفظ ایسائی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرانسیسیوں نے یہ لفظ عربی سے لیا اور عربی میں اسعی جو لفظ ہے اس سے ایسائی ہوا تو کس طرح سے انشائیہ ہوا اب اس کی تعریف کے بارے میں آپ نے پوچھا تو انشائیہ کی تعریف میں مختلف خسم کے اختلافات ہے لیکن جو تعریف ہم متین کر سکتے ہیں کہ یہ نصر کی ایسی سنف ہے جس میں لکھنے والا اپنے شخصی تاثرات کا اظہار کرتا ہے دوسرے یہ کہ اس میں ایک طرح کی شگفتگی ہوتی ہے اور ایک طرح کا انفرادی اظہار ہوتا ہے اور خود لکھنے والا اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے اس میں کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی خیال کو چھوٹ دے دی جاتی ہے ایک طرح کا انتشار ہوتا ہے لیکن اس بے تنظیمی میں بھی ایک طرح کی تنظیم ہوتی ہے اس کو ہم انشائیہ کہیں گے دوسرے یہ کہ انشائیہ میں کوئی پلات کردار یا اس طرح کی کوئی اجزائی ترقیبی جیسے ہم نے دوسری نصری اصناف کے سلسلے میں تیہ رکھی ہیں ویسی انشائیہ کے لیے ہم کوئی اجزائی ترقیبی تیہ نہیں کر پاتے بلکل اسی طرح جیسے شاعری میں نظم کی کوئی اجزائی ترقیبی نہیں ہو سکتی تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا لیکن اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی گئی وہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی شگفتگی ہو اور خیال کی چھوٹ ہو بہت زیادہ سنجیدہ یہ بات نہ کیا جائے علمیت کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ وزیر آغا نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ جیسے آپ دن بھر کام کر کے اپنا چوست لباس اتار کے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے اب بے تکلو فانا بیٹھتے ہیں گھر میں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں انشاہیے میں اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر یہ بتائیے کہ مغربی عدب میں اس سنف کے سلسلے میں کیا نظریات پائی جاتے ہیں مغربی عدب میں بھی اس سلسلے میں یہی کہا گیا جیسے بہت سے فرانسیسی جو تھا میٹن اس کو دنیا کا پہلا انشاہیہ نگار کہا گیا جانسن تھے انگریزی میں بہت مشکل ان لوگوں نے بھی اس بات پہ ترجیح دی کہ انشاہیے میں عقل ہو لیکن زیادہ اخلیت سے کام نہ لیا جائے انشاہیے میں حکمت ہو لیکن زیادہ فلسفہ نہ بیان کیا جائے مطلب یہ کہ تمام لوگوں نے اس کو ہلکی پھلکی سنف بنانے پہ زور دیا اور سب سے زیادہ اس بات پہ بھی زور دیا انگریزی میں سے نگار ہونے بھی کہ اس میں بتکلوفی کا انصر زیادہ ہو کہ جیسے آپ بتکلوفی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور موضوع اس کا جو ہوگا اسی پہ زیادہ توجہ دی جائے لیکن موضوع کے اطراف جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی انشاہیے میں کی جا سکتی ہے تو انشاہیہ ایک ایسی سنف ہے جس میں ساری چیزیں انسان بیان کر سکتا ہے جبکہ دوسرے اصناف میں یہ آزادی حاصل نہیں ڈاکٹر اخیل حاشمی صاحب آپ یہ بتائیے کہ انشاہیے کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں بنیادی خصوصیات سے مطلق جو انشاہیہ کا ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک غیر تنظیمی کیفیت ہو بنیاد کے طور پر یہ کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور پھر کمال فن یہ ہے انشاہیہ کا کہ اس میں جو بتکلفانہ انداز اختیار کہہ جاتا ہے اس میں شگفتگی ہوتی ہے شائستگی بھی ہوتی ہے ہلکا سا مزہ بھی ہوتا ہے اور یہ بنیادی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو بہت ہی غیر معمولی فکر سے بھی دوچار کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر محمد حسنائن نے ایک بات ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ ایک وہ ایسا جوہر ہے انشاہیہ میں کہ جس کے ذریعے سے ہم بے تکلف انداز میں اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں اور ہلکے پھل کی کیفیات کو بھی بیان کر سکتے ہیں بنیادی خصوصیات سے متعلق ایک بات ہمارے طلبہ کو یاد رکھنا ہے چاہیے کہ انشاہیہ کسی موضوع پر بھی لکھا جا سکتا ہے موضوع کی کوئی خید نہیں ہے لیکن زبان اس کی سلیس ہو شگفتہ ہو اور بوجھل نہ ہو مغلق یا عدق الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے پڑھنے والے میں ایک انقباس یا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ وہ سوچنے فکر کے انداز میں آ جائے انشاہیہ میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی بنیادی خصوصیات میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کو جس طرح انداز سے اختیار کرنے کی دعوت دی یا فکر دی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تطبع یا کسی کی تقلید نہ کی جائے بلکہ یہ ایک موڈ ہوتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کے تحت جو بھی بیان آپ کے ذہن و فکر میں آئے اس کا آپ بیان کر دیتے ہیں یہ وزیر آغا کی بات بھی ہے اور ہمارے طلبہ کو انشائیے سے متعلق یہ بات یاد رکھنا ہی چاہیے انشائیے میں گہری سے گہری بات خوشگوار انداز میں بیان کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش یہی بات ہم کو تنزو مزا کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے تو ڈاکٹر کمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا انشائیے کے لیے تنزو مزا ضروری ہے یا انشائیے میں اس کے امکانات کہاں تک نظر آتے ہیں اگر آپ انشائیوں کے سرمایے کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر انشائیے مزایہ انداز میں لکھے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہن سے اٹھنے والی جو ترنگ ہے اظہار کی سطح پر جب وہ مزا کا رنگ اختیار کرتی ہے تو زیادہ موثر اور زیادہ مقبول ہو جاتی ہے چنانچہ تنزو مزا نگاروں نے انشائیے کے سنف میں بہت چیزیں لکھی ہیں عام طور پر آپ دیکھئے کتابوں میں تنزو مزا نگار کہتے ہیں کہ مزایہ مزامین ہیں ان کے لیکن اس میں بیچ تک وہ مزامین ہیں جن کو آپ انشائیے کا نام دے سکتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں جتنے تنزو مزا نگار ہیں ان کے سرمایے کا بڑا حصہ انشائیوں پر ہی مشتمل ہے دراصل جو بات ابھی تک تعریف کے سسلے میں بیان کی گئی اور اس کی جو خصیات بیان کی گئی ہیں اس پر غور کیجئے تو احساس ہوگا کہ تنزو مزا نگار کے لیے بڑا کھلا میدان ہے کہ وہ بے تکلفانہ آزاد روی کے ساتھ اپنے تخیل کی اڑان کے ساتھ چلتا ہوا مزا کے اور تنز کے قبص رجملے لکھتے ہوئے ایک اچھا انشائیہ وہ پیش کر سکتا ہے انشائیہ نگاری گنیادی طور پر اردو میں آپ دیکھیں تو سنجیدگی سے شروع ہوئی ہے لیکن بعد کے دور میں سارا انشائیہ جو ہے وہ بیشتر تنزو مزا کے عوامل پر مشتمل ہے اتدائی جو انشائیہ لکھے گئے اس میں یوں تو سبرس کا بھی نام لیا جاتا ہے پھر سرسید کے دور میں بھی انشائیہ لکھے گئے ہیں لیکن اس کے بعد جو سارے انشائیہ آئے ہیں وہ سارے سارے تنزو مزا نگاروں نے لکھے ہیں اور اس میں ایک عجب سی کاٹ ہم کو نظر آتی ہے اور کوئی خاص اس کا مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک کمزور پہلو کو غیر متناسب ایک بے جوڑ سی قیفیت کو اور ان مظاہر کو انشائیہ کے خاص اسلوب میں بیان کر دیا جائے تو میرے خیال میں تنزو مزا کے لیے ایک بہترین اسلوب انشائیہ میں نظر آتا ہے اور اس کے بڑے اچھے مکانات بھی پائے جاتے ہیں کہ بہت خوبصورت انشائیہ لکھے جا سکتے ہیں اگر یہ خاص انداز اختیار کیا جائے انشائیہ کا اور اس میں بڑے تنزو مزا نگار بہت کامیابی رہے ہیں ابھی کمال صاحب نے یہ کہا کہ ذہن کی آزاد ترنگ تو ڈاکٹر بیک صاحب میں آپ سے یہ معلوم کنا چاہوں گی کہ مغربی موجید جو ہے انشائیہ مونتین وہ یہ کہتا ہے کہ انشائیہ ذاتی شبیع ہے اور ڈاکٹر جانسن کا خیال ہے کہ یہ ذہن کی آزاد ترنگ ہے تو کیا آپ ان دونوں نظریہ سے متفق ہیں یہ دونوں کی بات سے پہلے میں ایک اردو کے نقاط کی بات کروں گا کہ نظیر صدیقی کہتے ہیں کہ انشائیہ حکمت سے حماقت اور حماقت سے حکمت تک کا سفر ہے تو اس میں بڑی معنیویت ہو جاتی ہے کہ حکمت اور حماقت سے آدمی کس طرح سے حماقت سے حکمت تک حکمت سے حماقت تک پہنچتا ہے دونوں باتیں آپ نے کی تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اس لیے کہا گیا ترنگ کہ لکھنے والا اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے اس میں زیادہ تر زادی شبیعی تو اس میں یہ بھی کہا گیا جیسے شین اختر وغیرہ نے کہا کہ افسانہ یا ناول کا جو مائے ہوتا وہ مصنف نہیں ہوتا وہ واحد متقلم ہوتا لیکن انشائیہ کا مائے مصنف ہوتا تو اس مائے کی فرخ کی وجہ سے افسانہ نگار تو کسی کردار کی تشریح کرتا انشائیہ نگار اپنے بارے میں لکھتا تو اس لیے اس کی ذاتی شبیعی اس میں کسی نہ کسی چھلک جاتی ہے اس کو ذاتی شبیعی کہا جاتا انہوں نے سیلف پورٹریٹ بھی کہا اور دوسری بات جو ترنگ کی آپ نے کہی کہ اس میں مصنف اپنی پسند ناپسند نفرت محبت ذوخ شوخ ان سب کا اظہار آزادہ نہ کر سکتا ہے تو اس لیے بھی اس کو ایک ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے اور دوسرے اس پہ اس بات کا زور دیا گیا کہ جیسے مضمون میں آپ ایک موضوع اختیار کر کے موضوع سے ایک ہی جدھر ادھر نہ ہٹیں اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن انشائیہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ اس میں ذہنی ترنگ جدھر جدھر چلی جاتی ہے بات میں بات پیدا کر کے اس کو لکھا جاتا ہے تو اس کی لیے کہا گیا کہ یہ ذہنی ترنگ ہے جس میں ایک طرح کا انتشار تو ہے لیکن اس کے زیری لہر میں ایک وحدت موجود ہوتی ہے جو آدمی کو لطف لینے پہ مجبور کرتی ہے اور انشائیہ ایک ایسی سنف ہے جس سے آدمی بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے وہ ذرا سا بھی بوجھلپن برداشت نہیں کر سکتا ہے انشائیہ سب سے نازک سنف ہے جو کسی طرح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی صرف ہلکی پھلکی چیزیں برداشت کی جا سکتی ہے اس میں ذرا بھی کئی علمیت کا حساس ہو جائے یا یہ اندازہ ہو جائے کہ لکھنے والا اپنی علمیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہیں انشائیہ ناکام ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس کی ایک اہم خصوصیت اس کی بے ربط انداز ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کسی موضوع پر جو بھی باتیں تحریر کی جارہیں اگر ان میں آپس میں ربط نہ ہو تو اس بات کو یا اس پیام کو جو اس تحریر میں پوشیدہ ہے ہم خاری تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو یہی بات ابھی میرا آخری جملہ یہی تھا کہ جو اس بے ربطی میں بھی ایک طرح کی وحدت ہوتی ہے کہ انشائیہ ادھر ادھر گھوم کے لکھنے والا پھر اپنی بات کی طرف واپس آتا ہے تو اس انتشار میں ایک طرح کی تنظیم ہوتی ہے اور اس تنظیم میں کوئی شعور کارفرما نہیں ہوتا ایک لا شعوری قیفیت ہوتی ہے اور ادھر بے ترتیوی کے ساتھ جاتے جاتے پھر مصنف واپس آ کے ساری چیزوں کو سمیٹ کے کوئی تس طرح سے پیش کرتا ہے کہ آدمی پہ اثر انداز ہو انشائیہ کا مطلب بے ربط باتیں کرنا نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات میں باتوں کی ایک ترنگ کے طور پر بات میں بات نکلتی لیکن کسی مجذوب کی طرح بے ربط باتیں نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی بات ہی نہ ہو لیکن بات بنتے بنتے کہیں اور پہنچ جاتی اس کو ہم بڑی حد تک اس کو بے ربطی بھی نہیں کہنا چاہیے یعنی مقصد ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے بات میں بات نکلتی مضمون نگار کی طرح وہ پابند نہیں ہوتا کہ موضوع سے کچھ نہ لکھے وہ بات میں بات پیدا کرتا ہے لیکن وہ بات میں بات بے ربط نہیں ہوتی لیکن وہ نکل جاتا ہے کہیں سے کہیں اور اسی سے تاثر پیدا ہوتا انشائیہ کی خوبی یہی ہے کہ اس بے ربطی سے تاثر پیدا ہوتا ہے بہت سے ناقیدین اس بات سے متفق ہیں کہ انشائیہ کے پتدہ نخوش اردو کی اولین کتاب سب رسویں ملتے ہیں ڈاکٹر اخیل عاشمی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں انشائیہ کے اردو میں آغاز کے مطالقہ آپ ہمیں بتائیے انشائیہ کے بارے میں آغاز خصوصاً اس کی شروعات کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مشرق میں بھی اس کا آغاز ہوا کچھ عربی زبان کے عدب میں اور پھر بات کو مغرب میں بھی اس کی شروعات ہوئی لیکن جہاں تک اردو کے انشائیہ کے آغاز کے بارے میں آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا اس بات سے متفق نہیں ہے کہ سبرس میں شاید انشائیہ کے کچھ نقوش ابتدائی ملتے ہیں لیکن پروفیسر یوسف سرمس صاحب نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کے طرح اشارہ کیا کہ سبرس لکھنے والے ملہ وجی کے سامنے ایسا کوئی نمونہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی فکر میں ایسی کوئی بات تھی لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں ایک بے ربطی بھی ہے ایک غیر منظم انداز بھی ہے بات سے بات نکلتی ہے اور اس میں گہرائی بھی ہے گیرائی بھی ہے فلسفہ نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی نو کوئی بات فلسفے تک پہنچ جاتی ہے اب آپ وجی کے سبرس ہی پر غور کر لیں تو آپ کو اگر اس کا میں ایک چھوٹا سا اختباس آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ جیسا کہ ابھی ہمارے پروفیسر بیک صاحب نے کہا کہ بات کہنے والا کچھ کہتا ہے لیکن بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے میں اختباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سبرس میں ملہ وجی لکھتے ہیں کہ اقل نور ہے اقل کی دور بہت دور ہے اقل ہے تو آدمی کواتے اقل ہے تو خدا کو پاتے اقل اچھے تو تمیز کرے برا ہور بھلا جانے اقل اچھے تو اپس کو ہور دوسرے کو پچھانے اقل تے میر اقل تے پیر اقل تے بادشاہ اقل تے وزیر اقل تے دنیا اقل تے دولت اقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت اقل تے رہیہ جو عالم کھڑا جس میں بہت اقل وہ بہت بڑا اقل سو چلتی خدا کی خدائی جتی اقل اتی بڑائی اقل بغیر دل کو نور نہیں اقل کو خدا کہنا کد دول نہیں اس اختباس سے آپ اندازہ کی دے کہ ملہ وزی نے بات میں بات کہہ کر جو فکر سے ہم کو دو چار کیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے اور انشائیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ شخصی ہوتے ہوئے بھی اس قدر غیر معمولی طور پر اپنی عصد پیدا کر لیتا ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اسی کا یعنی میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہیں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو دنیا میں سبرس میں جو ابتدائی نقوش سے انشائیہ کے مل سکتے ہیں اس پر اگر ہم آگے بحث کریں یا آگے بڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ برسوں بعد سر سید احمد خان اور پھر ان کے حمنواہ جیسے کیا بھی آپ سے کئی محمد حسین آزاد ہیں کئی محمد حسین آزاد کہ تو نیرنگ کے خیالت خیر معمولی بات ہے ڈکٹر نکھت جا میں ایک جملہ ارز کروں جیسے وجہی نے یہ سوچ کے نہیں لکھا کہ وہ انشائیہ لکھ رہا ہے جیسے نظیر احمد نے یہ سوچ کے نہیں لکھا تھا کہ وہ ناول لکھ رہا ہے غیر شعوری طور پر جو ہے ایک چیز انہوں نے لکھ دی جو ناول پر پوری اتری بلکل اسی طرح داستہ لکھتے لکھتے کچھ ایسے مقام پر پہنچ گئے وجہی جہاں انہوں نے اس طرح کی تشریح کی جیسے اختباز خیلاص مشہ صاحب نے پیش کیا تو وہ شعوری کوشش نہیں ہے بس وہ داستہ میں در آئی ایک بات بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ صفات انشائیہ کے ملتے ہیں عبداللق صاحب نے کہا کہ اس میں انشائیہ ملتے ہیں اور بعد میں جاوید وشیس نے اس کو اس کو تردیب بھی دے دیا لیکن اب جو ہماری موجودہ تعریف ہے انشائیہ اس پہ یہ چیزیں پوری نہیں ہوتا اسی وجہ سے وزیرا غہ نے شاید اس کو ابتدائی نقوش کہہ سکتے ہیں نظرانداز نہیں کر سکتے وزیرا غہ نے اس وقت اس سے اتفاق نہیں کیا اصل بات یہ کہ اس میں جو بصیرت ہے وہ دانستہ طور پر آ رہی ہے وزیرا غہ نے تو بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس ابتدائی نقوش جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ابتدائی نقوش سبرس میں ملتے ہیں تو یہ ملتے ہیں اس کے اندازے کلیر آر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پر یہ گفتگو کرتے ہوئے سرسید احمد خان اور محمد سین آزاد کا بھی ذکر آ گیا تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سرسید کے کس مضمون پر ہم انشائی کا اطلاق کر سکتے ہیں سرسید بنیادی طور پر مضمون نگار تھے اور مضمون نگاری جس طرح انہوں نے شروع کی اردو میں سے پہلے کسی نے مضامین لکھے نہیں ہیں لیکن امید کی خوشی ایک ایسا مضمون ہے جس میں شروع سے آخر تک وہ پوری لئے ایک انشائیہ میں ہونی چاہیے جو آہنگ ہونا چاہیے جو بات جو بے تکلیفی جو ساری باتیں ابھی ڈاکٹر بے کے ساتھ نے اور اقیل حچمی صاحب نے بے کہیں وہ ساری خصیات اس مضمون میں آپ کو ملیں گی اور جیسے سبرس میں جہاں تہاں کچھ نمونے انشائیہ کے ملتے ہیں اسی طرح سرسید کے بعض ایسے مضامین ہیں جس میں کئی فخرے کئی بائیگراف کے بائیگراف اسی انداز میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ انشائیہ بھی گویا انہی کے دور میں اس کا اس فن کا آغاز ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کے انشائیہ ایک اسلوپ کو ہم کہیں گے ہاں لیکن یعنی ہم انداز کو دیکھتے کہ جیسے سبرس میں بتایا گیا یا پھر سرسید کے مضامین میں اس طرح کی بات آ رہی ہے صرف انداز کافی نہیں ہے اس کے لیے تو موضوع بھی چاہیے اس کے لیے سبرتنے کا تاریخہ بھی ہونا چاہیے اور جو دوسری باتیں بتائی گئیں کہ تسطل رہے گا بھی اور نہیں بھی رہے گا ایک بے ربطی کی قیفیت ہوگی یہ ساری باتیں ہیں جیسے ہم سرسید ایک مسلح تھے انہوں نے مضامین میں جہاں کہیں لکھا ایک نتیجہ بھی نکالا کچھ اصلاح کی کوشش بھی کی اور ایک راستہ بھی بتایا تو وہ انشائیہ کی روح کے خلاف ہو جاتا ہے تو جہاں درمیان میں ایک انشائیہ پن آتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ انشائیہ انشائیہ باقی نہیں رہتا تو خطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ سارے مضامین انشائیہ ہیں محمد سین آزاد کے مجموعین ارنگ خیال کے مضامین کی خصوصیت کیا ہیں؟ سرسید کے مقابلے میں محمد سین آزاد کو ایک بہتر انشائیہ نگار کے طور پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں اور ان کے جو مضامین ہیں اس میں ایک آزادانہ رویش ہے جو ان کے مزاج میں تھی محمد سین آزاد کے مزاج میں اور وہ جانتے بھی تھے انشائیہ نگاری پر زیادہ انہوں نے گفتو کی ہے لیکن جب انشائیہ نگاری پر انشاہ پردازی پر زیادہ گفتو کی ہے لیکن جب انشاہ پردازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشترک صفات آجاتی ہوں جو انشائیہ سے مطالق ہیں اور ایک بے تقلیف فضاء ایک خاص طرح کی زبان ایک خاص معاشرے کو پیش کرنا حالانکہ انہوں نے جو انشائیہ لکھے ہیں وہ انگریزی کے ایڈیسن اور دوسرے انگریزی کے لکھنے والے جو نسنگار تھے ان کو پڑھ کر لکھا ہے انہوں نے اس سے معخوض ہیں مضامین لیکن ان مضامین میں ایک خاص معاشرقیت ملے گی ایک خاص طرح کا افثان افثانپن یا ڈرامائیت اور عمایت یہ ساری خوبیاں ان کے پاس ہیں اور انشائیہ کی جو خوبیاں محمد سین آزاد کے پاس ہیں اس دور تک کسی اور کے پاس آپ کو نظر نہیں آئیں گی بلکہ کمال صاحب کا نام انہوں نے جس طرح سے رکھا نائے رنگ خیال نائے رنگ خیال انشائیہ کی ایک تعریف پوری کرتا ہے انشائیہ نگری میں خاجہ حسن نظامی بھی ایک منفرید حیثیت رکھتے ہیں تو ڈاکٹر بیگیزہ صاحب آپ ہمیں ہمارے طلبہ کو بتائیے کہ خاجہ حسن نظامی کے موضوعات اور ان کی انشائیہ نگری کی خصوصیت کیا ہے دیکھیں خاجہ صاحب کو ہم بلکل انشائیہ نگار جس کو کہا جائے وہ سب سے پہلے خاجہ حسن نظامی کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ جیسے موضوعات ان کے بلکل معمولی سے ہوتے تھے اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا جاتے تھے جیسے طلبہ کے لیے ہم بہت سی کلاسس میں مچھر رکھتے ہیں جھینگر کا جنازہ رکھتے ہیں ان کے ہاں تو اتنی دلچسپ ہے کہ ایک معمولی سی بات ایک ایسے معمولی سے کیوڑے کو جس کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ صرف دشمن ہے آپ کا اور آپ کو تنگ کرتا ہے اس کے ایسے ایسے عصاف انہوں نے بیان کیے اور جھینگر بھی جسے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اور اس کو کراہیت سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اتنے شاندہ انشائیہ کی یہی خوبی ہے کہ خاجہ صاحب جو بھی موضوع اٹھاتے تھے جس پہ بھی لکھتے تھے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا رہتے تھے بہت معمولی معمولی چیزوں کو اٹھا لیتے تھے دوسری ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایک ڈرامائیت پدا کرتے تھے اور ایک خطیبہ نہ ان کے پاس آہنگ تھا یہ ساری چیزیں مل کے انشائیہ کو بہت دلچسپ بناتی تھی اور جب تک ڈراما نہ ہو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی تو خاجہ حمد نظامی اس پہ بہت زور دیتے تھے دوسرے سب سے اچھی بات عبدالحق صاحب نے کہا خاجہ حمد نظامی کے بارے میں کہ ان کے اخلاقی مضامین ہیں لیکن اس میں اخلاق کا رنگ نہیں ہے ان کے تصوف کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن تصوف کا رنگ اس میں ہا بھی ہے حکیمانہ رسائل ان کے پاس نہیں ملتے لیکن حکمت اس کی تہہ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو عبدالحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہر کوچے کی سیر کی اور کہنی اور ان کہنی جو بھی تھی اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ وہ قابل خبول ہو گیا تو یہ سب سے بڑا وسطہ خاجہ حمد نظامی کے بارے جی انشائی میں بھی شاعری اور آبیتی کی طرح مصنف اور خاری ایک دوسرے کے خریب آ جاتے ہیں تو یہ بات کب ممکن ہو سکتی ہے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جس میں نے ابھی کہا آپ سے کہ اس میں دلچسپی پیدا ہو اور قاری کو یہ لگے کہ مصنف جو آب بیتی بیان کر رہا وہ اس پہ بھی بیتی ہے اور جو کچھ اس نے محسوس کیا یہ اس کی بات کر رہا ہے جس پہ گزر رہی ہے اور جس جگہ سے یہ ایسے ہی موڑ پہ سے گزر گیا وہاں پہ انشائیہ نگار ٹھٹک کے اس موڑ کو اس طرح سے پیش کر رہا کہ بھر یہ تو ہم نے بھی دیکھا تھا لگن ہم نے اس طرح سے محسوس نہیں کیا جیسا فنکار نے محسوس کیا تو تب دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور لگتا کہ یہ ہماری بات ہے جو فنکار کر رہا ہے اور جب اس میں آپ کا شخصی لگاؤ پیدا ہو جاتا تو پھر آپ اس سے نظر ہٹانا مناسب نہیں سمجھتے کیا اس میں مزا کا اسلوب لیا جائے تو دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے مزید میں اس کو بہت الجا دیا گیا مزایا مزامین الگ فکاہیا مزامین الگ انشائیہ الگ حسنین صاحب نے کہا کہ مزا حسنین صاحب نے نہ صرف مزا کے انشائیہ جوہر کا تائید کی بلکہ انہوں نے جو منتخیب انشائیہ لکھے اس میں مزا کو بھی شامل گیا پاکستان میں تو بڑی اس طرح کی باتیں لکھی جاری ہے اور الگ سے انشائیہ نگاروں کی ایک بڑی فہرست ہے جو وزیر آغا کو فالو کرتے لیکن ہندوستان میں تو انشائیہ مزا کے توسط سے ہی ہمارے ہاں بات کی میں پاکستان کے بارے میں بھی ارز کروں گا کہ وہ بہت چھوٹی زیادہ دے جو وزیر آغا صاحب کے ساتھ اب چل رہی ہے میں آپ سے یاد دے رہا ہوں آپ کو کہ سجاد حیدر یلدرم نے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو مضمون لکھا اس میں ایسی کوئی قیفیت آپ کو پتا نہیں لکھتی کہ انشائیہ ہے لیکن اس کو فالو کرنے والوں نے اس کو نئے نئے ڈیمنشنز دے دی ہے پترس نے تو جو کھٹے اور دیگر انشائیہ لکھے اس میں خود ایک ناپن معلوم ہوتا ہے آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی بلکہ کنفیوزن تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو افثانہ کہا افثانہ بھی کہا گیا حالانکہ انشائیہ کتابوں میں افثانے کے طور پر شامل کیا گیا حالانکہ انشائیہ کی تو اب اتنا زیادہ انشائیہ پر بحث ہو چکی ہے اور اتنی نذاکتیں پردا کی جا رہی ہیں تو اس کو تو مزہ کو بھی ٹاٹ باہر کر دیا گیا لیکن ہم لوگ اس کا قائل نہیں ہے کہ جب تک شگفتگی آپ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہو اور شگفتگی کو مزہ کو شگفتگی نہیں سمجھتے تو یہ تو ظلم ہے اب جب کہ مضمون کی بات ہی نکل چکی ہے تو ڈاکٹر صاحب عام طرح پر لوگ مضمون مخالے اور انشائیہ میں فرخ نہیں کر پاتے تو اخیل لاجمی صاحب آپ ہمارے ناظرین اور طلبہ کو یہ بتائیے کہ ان تینوں میں کیا فرخ ہے دیکھیں ابھی ہمارے پاس درمیان میں انشائیہ سے متعلق بات ہوتی ہوتی ہے مضمون کی بات بھی آئی ایک بات یاد رکھنا چاہیے ہمارے طلبہ کو کہ انشائیہ مختصر نویسی کا معاملہ بھی ہے اس میں شگفتگی بھی ہے بلکہ کہا جار اختصار بھی اس کی خوبی ہے اگر ایسی نقادوں نے بیس صفحے تک کی اجازت دی نہیں تو طویل بھی ہو اور کم بھی ہے اور پھر مضمون میں اور انشائی میں جب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انشائیہ نگار نہ مبلغ ہے نہ مبصر ہے اور نہ ہی نقاد ہے اور یہ ایک بات ہے مضمون میں ایک موضوع تیہ کر لیا جاتا اور اسی پہ لکھا جاتا ہے معلومات فراہم کیا جاتا ہے مواد فراہم کیا جاتا ہے اور نتائج قصد کیا جاتے ہیں اور یہی معاملہ ذرہ تحقیق میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مقالے کا عنوان دے دیتے ہیں مخالہ نگار بہت سنجیدہ ہوتا اپنے معاملے میں اس کے اسلوب میں کوئی شغفت بھی نہیں ہوتی بلکہ شخصیت بھی غائب ہوتی غائب کی شخصیت موجود نہیں ہوتی اور زیادہ تر پھوس باتوں کو پیش کرنے تحقیق کی بنیاد جس میں لاجک ہو انشائیہ میں لاجک ہونا ضرورت نہیں جی بہت شکریہ پروفیسر بے گیسا صاحب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ڈاکٹر اخیل آشمی صاحب میں آپ تمام کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر اس مذاکرے میں شرکت کی ناظرین انشائیہ کا مفہوم اور بنیادی خصوصیات موضوع پر ابھی مذاکرہ پیش کیا گیا جس سے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ہمارا یہ پروگرام کیسا رہا اس سلسلے میں آپ اپنی خیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجئے گا ہمارا پتا ہے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سیفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجے مولانا آزاد نیشنل